اس معاملے میں مسلمانوں کا بچہ بچہ شیر بن جاتا ہے پھر سے میں کرناتر کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت سے عدد کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مسلمانوں کو آپ کمزور نہ سمجھے جیسا کہ ابھی ابھی دوستاخر حسول کے خلاف احتجاج ہوا میں حکومت ہندوستان سے عدد کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے صبر کا انتہان نہ لے مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ بھی سبنا برداشت نہیں کر سکتا تو جیسا کہ ہر جب آپ کوٹسٹ ہو رہے ہیں میں حکومت ہندوستان سے عدد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے صبر کا انتہان نہ لے اور صرف اس کو گرفتار ہی نہیں بلکہ کوئی ایسا قانون ہندوستان میں پیدا کرے کہ جو بھی غستاخ جو بھی نالائک حکومت ہے قانون کے خلاف کام کرے گا اور ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی جو مقدس ذات ہیں ان کے خلاف بولے گا تو وہ حکومت ہند کے قانون کے تحت سخت صدا کا مستحق ہوگا پھر سے میں کنناتر کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت سے عدد کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مسلمانوں کو خاموس کا تھم سمجھے اس معاملے میں مسلمانوں کا بچہ بچہ شیر بن جاتا ہے اور وہ سب کچھ برداشت کر لے گا لیکن اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کچھ بھی سننا پرداشت نہیں کرے گا